اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم نے نائنٹھ میر کا لیکچر نمبر فور پڑھنا ہے اور آج ہم اکسسائل وان پرنٹ رو کریں گے پیسچن نمبر وان اس میں کافی سارے ملیٹسز دیئے ہوئے ہم نے یہ پہچان کرنی ہے کہ اس کے اندر کون سا رومیٹکس ہے کون سا کالی میٹکس ہے کون سا نل میٹکس ہے اور کون سا یونٹ میٹکس ہے جیسے اگر ہم یہ پہلا میٹکس دیکھیں اس کے اندر تمام ایلیمنٹ زیرو ہے تو ایسا میٹکس جس کے اندر تمام ایلیمنٹ زیرو ہوں اس کو کہتے ہیں نل میٹکس آر زیرو میٹکس اسی طرح اس میٹکس کے اندر سب ایلیمنٹ ایک ہی رو ہے یعنی اس میٹکس کی ایک ہی رو ہے تو پھر ایسا میٹکس جس کی صرف ایک ہی رو ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس تو نیکس جو ہے اس کے اندر ایک ہی کالم ہے ایسا میٹرکس جس کے اندر صرف ایک ہی کالم ہو اس کو ہم کہتے ہیں کالم میٹرکس نیکس میٹرکس ہے اس کے اندر ڈائیگونل میں ون ون دیا ہوئے اور باقی ایلیمنٹ زیرو ہیں تو ایسا میٹرکس جس کے ڈائیگونل میں ون ون ہوں باقی سارے زیرو ہوں تو اس کو identity matrix یا پھر unit matrix کہتے ہیں تو ہمارے پاس جو last جو second last matrix دیا ہوئے اس کے اندر ایک ہی element ہے اور وہ zero ہے تو اگر کسی matrix کے اندر تمام element zero ہوں تو وہ null matrix کہلاتا ہے تو last matrix جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر ایک ہی column ہے تو ایسا matrix جس میں ایک ہی column ہو اس کو ہم کہتے ہیں column matrix column matrix next time ہمارا question number two اس میں اگر ہم پہلے matrix کو دیکھیں تو اس میں two rows ہیں three column ہیں تو اس کا order ہوا three by two تو اس میں raw اور column equal نہیں ہے تو ایسا matrix جس میں raw اور column کی تعداد برابر نہ ہو rectangular matrix کہہ رہا تھا ہے تو یہ ہوا rectangular matrix rectangular matrix اس matrix اس matrix میں ایک ہی column ہے تو ایسا matrix جس کے اندر صرف ایک ہی column ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں column matrix اچھے اس matrix کے اندر raw اور column کی تعداد برابر ہے اس میں two rows ہیں اور two columns ہیں تو ایسا matrix جس میں raw اور column کی تعداد برابر ہو وہ کہہ رابطہ ہے square matrix اس matrix میں diagonal میں one one ہے اور باقی سب element zero ہے تو ایسا matrix جس کے ایک diagonal میں one one ہو اور باقی سارے element zero ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں unit matrix اور identity matrix اس matrix کے اندر اور column کی تعداد برابر نہیں ہے اس میں three rows ہیں اور two columns ہیں تو اس کا order ہے three by two تو اس میں raw اور column کی تعداد برابر نہیں ہے تو لہٰذا یہ rectangular matrix ہے rectangular matrix اس matrix میں ایک ہی row ہے تو ایسا matrix جس کے اندر سے میں ایک ہی row ہو اس کو ہم raw matrix کے آتی ہیں raw matrix جس کے اندر جس کے اندر ایک ہے نیکس پیسٹن نمبر تری اس میں ہم نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا matrix جو ہے وہ سکیلر matrix ہے کون سا diagonal matrix ہے کون سا unit matrix ہے کون سا square matrix ہے تو اس میں اگر ہم یہ پہلا matrix دیکھیں تو اس میں diagonal میں موجود ہے باقی سارے element zero ہے اس کو ہم کہیں گے diagonal matrix اس matrix میں diagonal میں سیم element ہے اور وہ one one ہے اور باقی سارے zero ہیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر اگر کسی matrix matrix کے اندر تمام element diagonal میں one one اور باقی سارے element zero ہوں تو ایسے matrix کو ہم unit matrix لے جس آج ہم نے three questions کی ہیں باقی اقصر سارے جو ہے ہم لیکچر میں کریں گے thank you all of is